نماز میں آنکھیں بند کرنا کیسا عمل ہے؟ تو ناظرین محترم اس حوالے سے یاد رکھئے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں بندے کے جسم کا ہر ہر عزو عبادت میں مصروف ہوتا ہے تو اس میں آنکھوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ انہیں کھول کر رکھا جائے اور جب بندہ قیام میں ہو تو اس وقت نظر سجدہ گاہ کی طرف ہو اور جب بندہ رکو میں ہو تو اس وقت نظر دونوں پاؤں کی پشت پر ہو اور جب بندہ سجدہ میں ہو تو اس وقت نظر ناک پر ہو جب قادے میں ہو تو اس وقت نظر گود پر ہو اور جب دائیں جانب سلام پھیرے تو نظر دائیں کندے پر اور جب بائیں جانب سلام پھیرے تو نظر بائیں کندے پر ہو یہ نماز کے لیے مستحب ہے ہاں اگر کوئی شخص نماز میں آنکھیں بند کر لیتا ہے تو اس کو ناجائز یا گناہ تو نہیں کہیں گے لیکن البتہ یہ مقروع تنظیحی ہے یعنی ایک ناپسندید عمل ہے بہتر یہ ہے کہ نماز آنکھیں کھول کر ادا کی جائے لیکن ایک صورت میں آنکھیں بند کرنا جائز ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو آنکھیں بند کر کے نماز میں زیادہ خشوہ خضوح حاصل ہوتا ہے بنسبت آنکھیں کھولنے کے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ نماز میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ سکتا ہے متگیی پڑھ سکتا ہے موسیقی